ہاں تو پہلے سے گھر توڑ دیجئے پوروں کے آپ ابھی توڑ دیجئے ابھی توڑ دیجئے پہلے سے گھر توڑ دیجئے نا خصہ ختم ہو گیا کیا وہ تو ضرورتی نہیں ہے آپ کو آپ گھر توڑ دیجئے اتر پردیش کے اتر پردیش کے چیف فنسٹر تو سوپر چیف جسٹس بن چکے ہیں وہ خود اپنی عدالت میں کسی کو کنوک کریں گا اور گھر توڑ دیں گا ابھی سے گھر توڑ دو آپ رول آف لاؤ کو تو برباد کر رہے ہیں پولیس سیچن میں لے جا کر پولیس لٹوں لٹوں سے مارتی ہے اور بھاج پا کے ایمیلے بولتا ہے ریٹن گفت ہے پوری وش میں اگر کہیں نوجوان یوبا بیروزگار ہے تو بھارت میں ہیں اور پدان منتری ہونٹ کے موں میں سیرہ دے رہے ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری کو پریشانی شروع ہو گئی جب اصلاد دین اویسی اپنے بھاشن میں بھوچ میں میں نے انہی کے ایک سانسج سری برون گاندی کا ڈیٹا کو جنتہ کے سامنے رکھ دیا کہ کیندر سرکار کے پاس پچپن لاکھ سے زیاد سینکشن پوس کے ویکنسیز ہیں تو فوراں پدان منتری کو لگا کہ اب اصل مدے پہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں اسی لیے پدان منتری نے ہر بڑھا ہٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ دوہزار چوبیس تک دس لاکھ نوکریاں دی جائیں گی یعنی ہر سال پانچ پانچ لاکھ نوکریاں ہم دیش کے پدان منتری سے پوچھنا چاہ رہے کیا ہے یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے دوہزار چودہ میں دیش سے کہا تھا کہ میں ہر سال دو کورڈ نوکریاں دوں گا تو آٹھ سال میں تو سولہ کورڈ نوکریاں آپ کو دینا تھا آپ بھول گئے اس کو اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوبیس میں کیونکہ چناؤ آ رہا ہے پارلیمنٹ کا اور راجستان کا مدیب ورد شتیزگر کا چناؤ ہے گزرات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ پانچ لاکھ نوکریاں دوں گا بھئی سولہ کورڈ نوکریاں کا کیا ہوا بتا دیجی ہم کو وہ کیوں نہیں دی آپ نے اور یہ جو دس لاکھ نوکریاں آپ بول رہے ہیں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس سینکشن پوسٹ ہے آپ کیوں نہیں دیتے وہ دس لاکھ کیوں دے رہے ہیں آپ اور تیس چوتھی بات یہ ہے کہ آٹھ سال میں آپ نے تو کانٹریکچل اپوائنٹمنٹ آپ نے اپوائنٹ کیا جس کو ہندی ہندی میں کہتے ہیں کہ سمویدہ کنن جاری یعنی کوئی بھی کسی کو ہائر کرے گا فائر کرے گا خیمتیں سرکار کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی ماں نے خسم سے سلیوری کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا ڈالر تو اب خریب سیونٹین ایٹ سیونٹین این روپیز ہو چکا ہے انیمپلائیمنٹ بھارت میں سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے آپ تو پہلے سال ہر سال دو کور وہ جھوٹ ثابت ہوا جبکہ سولہ کور نوکریہ ملنی چاہیے تھی انیمپلائیمنٹ سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے انفلیشن ہائیسٹ ہے اور آپ کے ہی کے اندر سرکار میں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سے زائد ویکنسیز ہے اس کو فل کری آپ پورا انفلیشن کو کنٹرول کریے اس کا بر بات ہی نہیں ہوتی اور اعلان کر دیے کیونکہ چوہ آپ چناؤں ہیں گجرات کے پھر اس کے بعد دوسرے کرناٹا ہے مدیہ پہ راجستان چھتیزگڑ ہے چوبیس میں چناؤں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ 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 لاکھ دیں گے سب سے پورے وش میں اگر پوری وش میں اگر کہیں نوجوان یوہ بیروزگار ہے تو بھارت میں ہیں اور پدان منتری ہونٹ کے موں میں سیرہ دے رہے ہیں ہاں تو پہلے سے گھر توڑ دیجئے پوروں کے آپ ابھی توڑ دیجئے ابھی توڑ دیجئے پہلے سے گھر توڑ دیجئے نہ خصہ ختم ہو گیا وہ تو ضرورتی نہیں ہے آپ کو آپ گھر توڑ دیجئے اتر پردیش کے انہیں اتر پردیش کے چیف فینسٹر تو سوپر چیف جسٹس بن چکے ہیں وہ خود اپنی عدالت میں کسی کو کنوک کریں گا اور گھر توڑ دیں گا ابھی سے گھر توڑ دو آپ رول آف لاؤ کو تو برباد کر رہے ہیں آپ جو گھر توڑا گیا آفرین فاطمہ کا وہ تو اس کی ماں کے نام پہ تھا آپ نے جھوٹی نوٹیز دی آپ نے جھوٹا کہا کہ پہلے نوٹیز دی آپ کو کوئی اختیاری نہیں ہے گھر توڑنے کا اگر ہائے حمد باست پرالے توڑا اٹینی کا گھر کیوں نہیں توڑتے آپ اس پہ تو پانچ پر لوگوں کے حتیہ کا الزام ہے سپریم کورٹ نے بیل کینسل کی یہ کھولی نفرت کی مثال ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کھولی نفرت کی مثال ہے کلیکٹیو پنیشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں بھاچپا والے اور پولیس سیشن میں لی جا کر پولیس لٹوں لٹوں سے مارتی ہے اور بھاچپا کے ایمیلے بولتا ہے ریٹن گفت ہے ہاتھ توڑ دیتے ہیں بچوں کے پیروں پہ سروں پہ مارتے ہیں یہ پولیسنگ ہے آپ کی یہ آپ کا ہیمن رائٹس کا یہ معاملہ ہے آپ کا ارے آپ کریے کورٹ میں کنوکشن دلائیے اگر آپ کا ثبوت ہے تو اور جھارکنڈ میں آپ نے پندرہ لوگوں پر گولی چلا دی جو مسلمان بچوں کی ہتیہ کر دی ایک کی جسم میں چھے گولیاں کیا ہو رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جھارکنڈ میں جو فائرنگ ہوئی سر یوپی کے ایڈی جی سر یوپی کے ایڈی جی نے یہ کار ہے کہ اگر لیگل بارڈی ہم سے اس کا جواب پھوستی ہے کہ ہم نے بلڈوزر ایکشن کیا تو ہمارے پاس سارے جواب مہاری آرے آپ آپ کی جھوٹ اسی ابھی سامنے آ گئی کہ وہ گھر جو آپ نوٹیس دے رہے ہیں اس لیڈی جو ایکچول اونر ہے مہیلا اس کے پتی کو دے رہے ہیں آپ کی جھوٹ یہ سامنے سامنے آ گئی دوسرا آپ کی جھوٹ یہ کہ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں یہ آپ کی دوسری جھوٹ تیسری جھوٹ آپ کے کیامراز تھے لائیو دکھا رہے تھے ہتھیار دکھا ہے آپ کو اچھا اگر ہتھیار ملا بھی تو سینو ہوفنس کو پریزور کرنا چاہیے نا آپ نے اس کو بھی برباد کر دیا یہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے دیکھئے دیش کے پدان منتری کو پریشانی شروع ہو گئی جب اسوہدین اویسی اپنے بھاشن میں بھوچ میں میں نے انہی کے ایک سانسج سری بارون گاندی کا ڈیٹا کو جنتا کے سامنے رکھ دیا کہ کہ اندر سرکار کے پاس پچپن لاکھ سے زیاد سینکشن پوسٹ کے ویکنسیز ہے تو فوراں پدان منتری کو لگا کہ اب اصل مدے پہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں اسی لیے پدان منتری نے ہر بڑھا ہٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ دوہزار چوبیس تک دس لاکھ نوکریہ دی جائیں گی یعنی ہر سال پانچ پانچ لاکھ نوکریہ ہم دیش کے پدان منتری سے پوچھنا چاہ رہے کیا ہے یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے دوہزار چودہ میں دیش سے کہا تھا کہ میں ہر سال دو کور نوکریہ دوں گا تو آٹھ سال میں تو سولہ کور نوکریہ آپ کو دینا تھا آپ بھول گئے اس کو اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوبیس میں کیونکہ چناؤ آ رہا ہے پارلیمنٹ کا اور راجستان کا مدیب وزہ شتیزگر کا چناؤ ہے گجرات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ پانچ لاکھ نوکری دوں گا بھئی سولہ کور نوکریوں کا کیا ہوا بتا دیجی ہم کو وہ کیوں نہیں دیا آپ نے اور یہ جو دس لاکھ نوکریہ آپ بول رہے ہیں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس سینکشن پوسٹ آپ کیوں نہیں دیتے وہ دس لاکھ کیوں دے رہے ہیں آپ اور تیس چوتھی بات یہ ہے کہ آٹھ سال میں آپ نے تو کانٹریکچل اپوائنٹمنٹ آپ نے اپوائنٹ کیا جس کو ہندی ہندی میں کہتے ہیں کہ سمویدہ کنن جاری یعنی کوئی بھی کسی کو ہائر کرے گا فائر کرے گا خیمتیں سرکار کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی مانے خصم سے سلیوری کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا ڈالر تو اب خریب سیونٹین ایٹ سیونٹین این روپیز ہو چکا ہے انیمپلائیمنٹ بھارت میں سیون پوائنٹ ایٹ تری ہے آپ تو پہلے سال ہر سال دو کار وہ جھوٹ ثابت ہوا جبکہ سولہ کار نوکریہ ملنی چاہیے تھی انیمپلائیمنٹ سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے انفلیشن ہائیسٹ ہے اور آپ کے ہی کے اندر سرکار میں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سے زائد ویکنسیز ہے اس کو فل کر یہ آپ پورا انفلیشن کو کنٹرول کریے اس کا بر بات ہی نہیں ہوتی اور اعلان کر دیئے کیونکہ آپ چناؤں ہے گجرات کے پھر اس کے بعد دوسرے کرناٹک ہے مدیہ پیر راجستان چھتیزگاڑ ہے چوبیس میں چناؤ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ لاکھ دیں گے سب سے پورے وش میں اگر پوری وش میں اگر کہیں نوجوان یوبا بیروزگاہ رہے تو بھارت میں ہیں اور پدان منتری اونٹ کے موں میں زیرہ دے رہے ہیں آنے والے پرائیڈے کے دن سر قدیش کی لوٹل انٹریجنس یونٹ کا پہلا ہے کہ بہت سار ہاں تو پہلے سے گھر توڑ دیجئے پوروں کے آپ ابھی توڑ دیجئے ابھی توڑ دیجئے پہلے سے گھر توڑ دیجئے نا خصہ ختم ہو گیا گا وہ تو ضرورتی نہیں ہے آپ کو آپ گھر توڑ دیجئے اتر پردیش کے اتر پردیش کے چیف فینسٹر تو سوپر چیف جسٹس بن چکے ہیں وہ خود اپنی عدالت میں کسی کو کنوک کریں گا اور گھر توڑ دیں گا ابھی سے گھر توڑ دو آپ رول آف لاؤ کو تو برباد کر رہے ہیں آپ جو گھر توڑا گیا آفرین فاطمہ کا وہ تو اس کی ماں کے نام پہ تھا آپ نے جھوٹی نوٹیس دی آپ نے جھوٹا کہا کہ پہلے نوٹیس دی آپ کو کوئی اختیاری نہیں ہے گھر توڑنے کا اگر ہائے حمد بھاش پا والے ٹوڑا ٹینی کا گھر کیوں نہیں توڑتے اب اس پہ تو پانچ پر لوگوں کے حتیہ کا الزام ہے سوپریم کورٹ نے بیل کینسل کی یہ کھلی نفرت کی مثال ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کھلی نفرت کی مثال ہے کلیکٹیو پنیشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں بھی بھاش پا والے اور پولیس ٹیشن میں لے جا کر پولیس لٹوں لٹوں سے مارتی ہے اور بھاش پا کے ایمیلے بولتا ہے ریٹن گفت ہے ہاتھ توڑ دیتے ہیں بچوں کے پیروں پہ سروں پہ مارتے ہیں یہ پولیسنگ ہے آپ کی یہ آپ کا human rights کا یہ معاملہ ہے آپ کا ارے آپ arrest کریے کوٹ میں conviction دلائیے اگر آپ کا ثبوت ہے تو اور جھارکند میں آپ نے پندرہ لوگوں پر گولی چلا دی جو مسلمان بچوں کی ہتھیا کر دی ایک کے جسم میں چھے گولیاں کیا ہو رہا یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جھارکند میں جو فائرنگ ہوئی ہے اگر لیگل بارڈی ہم سے اس کا جواب پھوستی ہے کہ ہم نے بولڈوزر ایکشن کیا تو ہمارے پاس سارے جواب مولی ارے آپ آپ کی جھوٹ اسی ابھی سامنے آ گئی کہ وہ گھر جو آپ نوٹیس دے رہے ہیں اس لیڈی جو ایکچول ہونر ہے مہیلا اس کے پتی کو دے رہے ہیں آپ کی جھوٹ یہ سامنے آ گئی سامنے آ گئی دوسرا آپ کی جھوٹ یہ کہ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں یہ آپ کی دوسری جھوٹ تیسری جھوٹ آپ کے کیامراز تھے لائیب دکھا رہے تھے ہتھیار دکھا ہے آپ کو اچھا اگر ہتھیار ملا بھی تو سینو ہفینس کو پریزوف کرنا چاہیے نا آپ نے اس کو بھی برباد کر دیا یہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے